بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں بنا رہی ہوں چکن کڑاہی اور کڑاہی کے کافی زیادہ طریقے ہیں بنانے کے کافی ریسپیز سے بنتی ہے لیکن میں چکن تکہ کڑاہی بنا رہی ہوں آج ایک تو ہم اس کو میرینیٹ کریں گے پہلے اور دوسرا اس میں کیونکہ چکن تکہ کا مسالہ یوز ہوگا اس لیے جو نارمل ہم کڑاہی بناتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے اور سب سے اچھی بات کہ یہ جلدی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیں دی میرینیشن کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک بول میں لے لیا ہے دہی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ ساتھ ہی ڈالا ہے نمک لال مرچ کا پاودر ہے کٹی ہوئی کالی مرچ ہے کٹا ہوا خوشک دھنیا ہے تھوڑی سی اس میں ڈالی ہے ہلدی اور ایک چمچ آپ نے ڈال لینا ہے چکن تکہ کا مسالہ میں شان کا استعمال کر رہی ہوں آپ جو بھی برینڈ یوز کر دے ہیں آپ وہ مسالہ اس میں ڈال دیں زیادہ آپ نے نہیں لینا صرف ایک چمچ لینا ہے اچھے سے دہی میں اس کو مکس کر لیں اچھا اس کے بعد چکن لے لیں اور اس کو اچھے سے دھو لینا ہے اور پانی اس کا بالکل خوش کر لیں اس کے بعد جو یہ ہم نے پیسٹ بنایا تھا اسی میں چکن کو ڈال کے اس کی مکسنگ کر لیں اور دیکھ لیں کہ سارے چکن کے اوپر یہ مسالہ جو ہے یہ اچھے سے لگ جائے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو آپ ریسٹ دیں اس کے بعد ہم بنانا سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے کڑائی میں ڈالا ہے آئل ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے سلائس کیا ہوا پیاز اور پیاز کو جیسے ہی براؤن ہوگا اس کے بیچ ہم نے یہ چکن ڈال دینا ہے فریج میں میں نے چکن رکھا تھا وہ میں نے انکال لیا ہے اور دیکھیں اب پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے اس میں اب اور کوئی مسالے نہیں جائیں گے کیونکہ میرینیشن میں ہم نے سارے مسالے ڈال دیئے ہیں بس ہلکا ہلکا سا آپ نے چکن کو بھون لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ٹیمارٹر کا پیسٹ تو جس بول میں ہم نے یہ بنایا تھا مسالہ اس میں کافی زیادہ بھی مسالہ تھا میں نے اسی میں پانی ڈالا ہے اور جو ٹیمارٹروں کا پیسٹ بنا رہی ہوں اب یہ مسالے والا پانی جو ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور جو ٹیمارٹروں کا پیسٹ ہے یہ بھی بن جائے گا اور مسالہ جو ہے وہ ضائع بھی نہیں جائے گا تو بس آپ نے دیکھنا ہے کہ جب تھوڑا سا چکن جو ہے وہ بھون جائے اس کا آئل سپریٹ ہونا شروع ہو جائے تو ساتھ ہی آپ نے اس میں ٹیمارٹروں کا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے یہ ڈال دیں کیونکہ چکن جو ہے یہ کا میرینیٹ ہوا ہوا ہے اور اس میں جو ہم نے ٹکہ مسالہ یوز کیا ہے اس میں ٹینڈرائزر بھی ہوتا ہے اس لئے اگر زیادہ ٹائم ہم اس کو دے دیں گے تو بوٹیاں جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی تو ساتھ ہی بس تھوڑا سا ہم نے اس کو بھونہ ہے اور ٹیمارٹر ڈال دی ہیں تاکہ ٹیمارٹر بھی اپنا پانی چھوڑیں اور اسی پانی میں یہ ہے کہ چکن اچھے سے گل جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمارٹروں نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اس کا آئل بھی سیپرٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے تاکہ جیسے جیسے ٹیمارٹروں کا پانی خوشکو اسی پانی میں چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے آپ نے ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنا کم ہو گیا ہے اور آئل جو ہے وہ سائیڈز پہ آنا شروع ہو گیا ہے اور چکن نے بھی دیکھیں ہڈی جو ہے وہ بوٹیاں چھوڑ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چکن بھی تقریباً پک چکا ہے بس آپ نے آگ تیز کر کے مسالہ بھون لینا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر جو ہے وہ اس کڑاہی کا ہو چکا ہے آپ نے اس میں ہری مرچ ہرا دھنیاں اور ادرک ڈال دینی ہے اور بس اس طرح آپ نے اس کی گانشنگ کر لینی ہے اور دیکھیں جٹ پٹ سے ہماری جو چکن کڑا ہی ہے وہ تیار ہوگی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس کو خود بھی بنائیں بنا کے مجھے اس کا فیڈ بیک دیں ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی ساتھ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تینک یو